مکر سکرانتی کے موقع پر پٹنا میں اکناو کے ڈوبنے سے پچیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے موقع پر انڈی آر ایف کی ٹیمیں راحت اور بچاوکار میں جھٹی ہیں پٹنا کے سبل پر دیارہ میں شنیوار کو گنگا ندی میں چالیس لوگوں کو لے جا رہے اکناو کے ڈوب جانے سے اب تک پچیس لوگوں کی موت کی خبر ہے جن کے شب برامت کیے جا چکے ہیں جبکہ دس لوگوں کو بچا لیا گیا ہے بچایا گئے چھے لوگوں کو پٹنا میٹکل کالج اسپتال میں بھٹی کرایا گیا ہے وہی مرتکوں کے پرجنوں کا رو رو کر برا حال ہے جانکاری کے مطابق ناؤ میں سوار لوگ مکر سنکرانتی کے موقع پر زلہ پرشاسن کی اور سے آئیوجد پتنگ بازی محسو میں بھاگ لینے کے لیے گئے تھے اور شام کو واپس لوٹتے وقت گنگا ندی میں یہ حاصل ہو گیا ناؤ پلٹتے ہی اس میں سوار لوگ ندی میں ڈوبنے لگے چشمدیدوں کے مطابق زیادہ تا لوگوں کے سوار ہونے کے وجہ سے ناؤ کا سنتولن بگڑ گیا اور ناؤ پلٹ گئی اس حاصلے میں گھائل کئی لوگوں کو اسپتال میں بھٹی کرایا گیا ہے مکمنتی انتیش کمار نے اس حاصلے پر دکھ جتایا ہے اور گھائلوں کے علاج میں پوری مدد کا بروسہ دلایا ہے اور پورے معاملے کی جانچ کے عادیش بھی دیئے ہیں ساتھ ہی مرتکوں کو چار لاکھ روپے معافضے کے طور پر دینے کی بات بھی کہی ہے وہیں پردانبنتی نرین مودی نے بھی حاصلے میں مارے گئے لوگوں پر شوق پرکٹ کیا اور حاصلے میں مرت لوگوں کے پرجنوں کے لیے معافضے کا اعلان کیا تو انڈی آر ایف کی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر موچہ سنبھالے ہوئے ہیں اور گھتا خور لگاتار شاہوں کو تلاشنے میں جھٹے ہیں وہیں گھٹنا دو زلوں کے بیچ ہونی کی وجہ سے پرشاسن اس حاصلے کی ذمہ داری لینے سے بچتا دیکھ رہا ہے دیکھتے رہے دی بی لائی